پاکستان سیٹیزن گروپ آف سیویل سوسائٹی کی جانب سے مسلح افواج کی حمایت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا چھرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اپٹ آباد میں امریکی آپریشن اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد مسلح افواج کو سیاستدانوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنانا افسوسناک ہے جب انہیں ہماری ضرورت ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں شرکائے ریلی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ناکامی پر مسلح افواج پر انگلیاں اٹھانے سے قبل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گزشتہ 63 سالوں میں افواج پاکستان کے ہزاروں بہادر سپاہی اور افسران وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں موسلح افواج کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے موکررنگ نے کہا کہ اس وقت پوری قوم میں اتحاد کی ضرورت اتنی زیادہ ہے جو اس سے قبل کبھی نہ تھی عوام اور فوج متحد ہیں اور ہم کسی بھی بیرونی جاریت کا مقابلہ باہمی اتحاد سے کر سکتے ہیں پاک آرمی ہمارے انفوسمنٹ پولیس سے لے کے سیکریٹی کے سے گارڈ سے لے کے آرمی کے سب جوان ہمارے لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں اگر وردی پہننے کے بعد اگر گالی دینا یہ غلط ہے اگر آج میں وردی پہن لے تو اس کا مطلب میں خراب ہو گیا اچھا پورا ہر جگہ مگر ہمیں اپنے لوگوں کو اٹھانا ہے کراچی میں تینوں مسلح فوج کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی میں فاتین سمیت تاجروں، سنتکاروں، وکلہ، فنکاروں، کھلاڑیوں، ڈاکٹرز، انجنئرز، اسادزہ، طلبہ اور مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمائیہ شخصیات نے شرکت کی امن ہو یا جنگ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے عوام پاک فوج کے ہمراہ کھڑے ہیں کیمرمن آسیف سعید کے ہمراہ راشد خان میٹرو ون کراچی